مالی معاملات کے لیے کس پر بھروسہ کریں مجھے بیج اور خات کی فوری ضرورت ہے ماسٹر جی سوچ رہوں کہ آٹی سے ادھار کرلوں یا پھر ساوکار سے کچھ کرز لے لوں تم چاہو تو فرسٹ مایکرو فینینس بینک سے بھی کرزہ لے سکتے ہو میں ایک چھوٹا ذمہ دار ہوں ماسٹر جی بینک تو امیر لوگ جاتے ہیں کاغذی کاروائی کرتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں جمع کرواتے ہیں یہ تم سے کس نے کہا رقم جمع کروانی ہو یا کرز نکلوانا ہو بجلی گیس وغیرہ کے بل جمع کروانے اور بیما کروانے تک بینک کی خدمات سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن کہیں سے بھی کرز لینے سے پہلے اپنا فائدہ نقصان دیکھ لینا کرز لینے میں تو فائدہ ہی ہے نقصان کیسا؟ آرتی ہو یا شاہوکار وغیرہ اکثر کرز کی لیندین زبانی کرتے ہیں اور منافع کی شرعہ کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے تو اکثر لڑائی جگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے لیکن بینک میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ قانون کے مطابق وہاں تحریری معاہدہ ہوتا ہے جس میں سروس چارجرز اور ادائیگی کا وقت پہلے سے تیہ ہوتا ہے ماسٹر جی میں اپنی آمدنی سے کچھ نہ کچھ بجت ضرور کرتی ہوں اگر میں اپنی بجت بینک میں جمع کرا دوں تو کیا مجھے منافع ملے گا؟ ہاں بالکل بینک میں اکاؤنٹ کھل جائے تو آپ ایٹی ایم کار لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے بینک جائے بغیر دن رات کسی بھی وقت رقم نکلوائی جا سکتی ہے جبکہ یہی رقم گھر میں غیر محفوظ رہتی ہے اور اگر اس سے کمیٹی ڈالی جائے تو نقصان کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ اکثر کمیٹیاں اپنی مدد پوری نہیں کرتی آپ بھی اپنے مالی معاملات کے لیے صرف بینک پر ہی بھروسہ کریں فرسٹ مائکرو فانانس بینک فانانچل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو